کنگھار مافیو اور گینگسٹر مختار انساری کی اتر پردیش کے باندھا میں 28 مارش کی رات کو جان چلے گئے باندھا کی جیل میں تین سال سے بندی اپرادی بھلے ہی دنیا سے چلا گیا ہو لیکن اس سے جڑے اپرادو کے قصے ابھی بھی تیر رہے ہیں اور اسی طرح کی ایک گھٹنا ہے سال 2008 میں ہوئی تھی جب مختار انساری نے یوپی کے مکہ مندری یوگیا دتنات کے کافلے پر حملہ کر آیا تھا سی ایم یوگی کے ساتھ مختار کی ادابت کی کہانی اس وقت شروع ہوئی تھی جب سال 2005 میں مہو کے اندر دنگا ہوتا ہے اس دران وہ کھلی جیپ میں دنگے والے علاقوں میں گھومتا رہتا تھا اور اسی پر دنگا بھڑکانے کا عروب بھی لگا تھا بتا دیں کہ اس وقت یوگی عادتنات گورنپور سے سانسد وعہ کرتے تھے سال 2006 میں انہوں نے مختار انساری کو چنوٹی دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ وہ مہو دنگوں کے پیڑتوں کو انصاف دلا کر رہیں گے اور اس وقت نہ تو یوگی میں بی جی پی کی سرکار تھی اور نہ ہی ان کی کوئی خاص پیچ ہوا کرتے تھے ایسے میں سانسد رہے یوگی عادتنات کو مہو میں گھسنے ہی نہیں دیا گیا تھا اور دہوری گھاٹ پر ہی روک کر واپس گورنپور کے لیے پھیش دیا گیا تھا اس کے دو سال بعد یوگی عادتنات نے مختار انساری کو چنوٹے دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ وہ ہندو یوہ وحینی کے نیترتب میں آزمگرد کے آتنواد کے خلاف ریلی نکالیں گے سادس امپر دوہزر آج کی تاریخ اتاہ کیا گیا اور جگہ چنی جاتی ہے ڈی اے بی کالش کا میدان اور اس ریلی کو سمبودت کرنے کا ذمہ بھی یوگی عادتنات کے کندھوں پر تھا جب وہ دن آتا ہے تو یوگی عادتنات گورنپور سے چالس گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ آزمگرد کے لیے نکلتے ہیں یہاں کے تکیہ علاقوں میں لال رنگ کی ایسیو وی میں بیچی یوگی عادتنات کی گاڑی پر اچانک سے ہی پتراغ ہونے لگتا ہے اس کے ساتھ ہی ہوا میں فائرنگ بھی شروع ہو جاتی ہے اور ایسے میں یوگی عادتنات کے گنر نے بھی گولیاں چلائی اور اس کے بعد یہاں پر جمگر بھوال ہوا تھا کیونکہ حملہ سنوجت تھا تو یوگی عادتنات نے دوسری گاڑی میں بیٹھ کر اپنی جان بچائی تھی وہی اس معاملے پر ایک نیوز ایجنسی کو دیئے گئے ایک انٹرویو کے داران پورو پولیس حدکاری شہلینڈر سنگھ نے کہا تھا کہ چونکہ ایک طرفہ کاروائی ہو رہی تھی تو جان سے مارنے کے لیے یوگی عادتنات کے کافلے پر بم پھیکا گیا تھا یہ تو سیوگ تھا کہ ان کے گاڑے بدل دی گئی نہیں تو اس وقت بہت بڑا خدسہ بھی ہو سکتا تھا وہی حال کے اگر ہم بات کریں تو مختار کے ابراد کی کہانیہ ختم ہو گئی ہے اور اب اس کے شب کی انتیمیاترہ بھی نکل چکی ہے اور ہزاروں کی سنگھیاں میں لوگوں کی بھیڑ بھی چھوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے وہی کڑے پولیس بل کو بھی تیرات کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ اس کا جنازہ اب گھر سے نکل چکا ہے اس پر کیا کچھ آپ کا کہنا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ایسے ہی دیش دلنے سے جوڑی طرح جان کرنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں ان خبر